سب سے پہلے جب میں نے اپنا بزنس ڈارٹ کیا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے اس میں ساڑھے چار ہزار روپے جو جمع کیے ہوئے تھے وہ انویسٹ کیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدی اور پھر اس کو بنایا تو مطلب کچھ چیزیں مہنگی بنتی ہیں کچھ سستی بنتی ہیں پھر اکثر اس کا رام میٹیریل مجھے لاہور سے یا پشاور سے باہر سے مگوانا پڑتا ہے کیونکہ پشاور میں چیزیں ایمیلبل نہیں ہوتی وہ پھر مجھے ذرا مہنگا پڑ جاتا ہے میرا نام تابندہ فاروخ ہے میں پشاور سے بلانگ کرتی ہوں اور میری ایجوکیشن بیٹوک ہے جو چیزیں میں بناتی ہوں اس میں میں کسٹومائز ہینڈ میڈ ویڈنگ سٹف بناتی ہوں جیسے مہنڈی کے تھال ہو گئے بیڈ باکسز ہو گئے ڈریس بیکنگز ہو گئی دودھ پلائے کا گلاس اور ونگ پلیٹر ہو گئے اور ڈیکوریشنز ہو گئی اور اس میں کیوں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں بچپن سے ہی میرا مائنڈ بہت زیادہ کریٹیف تھا اور ہمارے گھر میں جو بھی کوئی فالتو چیز پڑی ہوتی تھی میں اس سے کچھ نہ کچھ بناتی تھی تب تو خیل میں یہ چیزیں نہیں بناتی تھی کیونکہ تب ان کا ٹرینڈ نہیں تھا لیکن کیونکہ مائنڈ کریٹیف تھا اور پھر جب میں بیسنس کی فیلڈ میں آئی تو وہی کریٹیف مائنڈ میں نے ان چیزوں میں استعمال کیا میں نے کہیں سے کچھ چکھا نہیں ہے اپنی مائنڈ کی کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ چیزیں بناتی ہوں میں نے 2012 میں اپنا بیسنس سٹارٹ کیا پہلے تو وہ ہوم بیس تھا کیونکہ میں بیسنس کی فیلڈ سے بلانگ نہیں کرتی بیسنس کا نہ آتا نہیں تھا تو میں گھر پر چیزیں بنا کر بیچتی تھی جو جاننے والے ہوتے تھے وہ خرید لیتے تھے لیکن 2014 میں پھر سب نے کہا کہ فیس بک کا پیج بناو اور پھر میں آن لائن آگئے میں نے فیس بک کا پیج بنایا وہاں سے مجھے کافی ساری اپرچنیٹیز ملی دیفرنٹ ایکزیبیشنز کا پتہ چلا پھر میں جاتی تھی وہاں پر میں سیر کرتی تھی میں تو پر پاکستان میں بھی چیزیں سپلائے کرتی ہوں اور پاکستان سے باہر بھی لیکن زیادہ تر کیونکہ میرا جو کام ہوتا ہے وہ ویڈنگز کے حوالے سے ہوتا ہے جن کی شادیاں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ہی لوگ آرڈر کرتے ہیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنی چیزیں ریزنبل بکھوں حالانکہ یہ چیزیں پورا ہاتھ کا کام ہیں اور اس کے لوگ اتنے زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں جو دوسری ڈیزائنرز ہوتے ہیں لیکن کیونکہ میں خود ان مرائل سے گزر چکی ہوں دباب کوئی چیز کریتنے ہیں بہت مہنگی ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی قیمتیں ایسی رکھوں جو میرا جوائز منافع ہو اور کلائنٹ کی جے پر بھی بھاری نہ ہو میں ہینڈ میں جیوڑی بھی بناتی ہوں اور میں کسٹرمائز جیوڑی بناتی ہوں چاہے مہندی کے لیے ہو چاہے کسی بھی عید کے لیے ہو تو ڈریس کے ساتھ میچنگ جیوڑی میں بناتی ہوں میں نے جرمنی میں اور کینیڈا میں اور ریاد میں میں نے کافی چیزیں بنا کر بھیجی اور کافی لوگوں نے پسند کی جوڑی بے خیرہ ملین ویلپس اور اسما کی چیزیں میرا ایک شوق ہے کہ میں یہ چہتی ہوں کہ یہ چیزیں جو مجھے بنانی آتی ہیں میں دوسرے لوگوں میں یہ سکلز سکھا ہوں دوسری لڑکیوں کو تاکہ وہ بھی یہ چیزیں سیکھیں میری طرح بنا کر بیچیں کیونکہ ایک بار مجھے موقع ملا تھا میں نے ایک ٹویننگ کی تھی ایک انجیو کے تحت جس میں مجھے ان کے کوہارٹ کے دو سینٹرز میں میں نے جا کے لڑکیوں کو سکھایا تھا تو ان کو بڑا پسند آیا تھا میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اور لڑکیوں کو سکھا ہوں تاکہ وہ اس کو بنا کر بیچیں اور اپنے پاہ پر خود کھڑی ہو سکیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی گورنمنٹ کے ارگنیزیشنز بھی ہیں یا انجیوز بھی ہیں ان کے پاس پروجیکس موجود ہوتے ہیں تو آپ کو چار دن کا جتنا آپ ان سے مانگتے ہیں آپ پروپوزر لے کے دیتے ہیں اور وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہ جگہ پروائیٹ کرتے ہیں یا آپ کو خود علاقے بتاتے ہیں کہ ہمارے ان علاقوں میں پناہ پناہ جگہ پر سینٹرز ہیں آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر لڑکیوں کو سکھائیں تو یہ چیز میں ڈھونڈ وہی ہوں اور یہ چیز بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اگر میرا اسپا کوئی لنک بن جاتا ہے میرے بسنس ٹارٹ کرنے کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ میں نے کوئی شوکیا بسنس ٹارٹ نہیں کیا تھا میں جب چھوٹی تھی تو بہت زیادہ شاید تھی اور میرے آس پاس اتنے بھی لوگ سے وہ سارے یہ کہتے تھے کہ یہ کیا کرے گی کیونکہ میرے گھر میں سارے بہت زیادہ ٹینٹنٹ بھی ہیں بولڈ بھی ہیں اور میں بالکل بیک بینچرز کی طرح پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ایون کے شوپ پہ بھی جاتی تھی تو میرے سامنے چیز بڑی ہوتی تھی میں امی کی پیچھے چھپ کے ان کو بولتی تھی مجھے یہ چیز لے دیں میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی تو پھر یہ ہوا کہ ایک سیکسہ بڑی ہوتی گئی تو شائعنیس اور بھی زیادہ ہوتی گئی اور میری امی بھی پریشان تھی کہ کیا کرے گی یہ تو کچھ بھی نہیں کرتی باقی بہنوں کی طرحیں ٹالنٹنٹ ہے ہی نہیں اور پھر جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد یہ باتیں بہت زیادہ ہونے لگی اور مجھے بہت زیادہ پھر محسوس ہوتا تھا کہ لوگ تو اب بہت زیادہ باتیں کرنے لگے ہیں تو پھر سڈنی مجھے خیال آیا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں میری امی ٹالنٹنٹ ہے میری ابو ٹالنٹنٹ ہے سب کا اپنی اپنی فیلڈ میں نام ہے میری بہنیں ٹالنٹنٹ ہیں مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کچھ بند کرے کھانا ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے کیا کرے گی تو ان کا میں نے ان کی سوچ چینج کرنی ہے تو پھر الحمدللہ میں نے اپنا بسنس شروع کرنے کے بارے میں سوچا اور آج میں جس مقام پر ہوں سارے وہی سارے مجھے بہت زیادہ اپریشیئٹ کر بس میرے پادر کی رہت ہو گئی تھی آج سے بیس سال پہلے تو تب میں میٹرک میں تھی تو اس کے بعد بس پھر آگے میرا دہان نے گیا پڑھنے کی طرف لوگوں کو آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے ٹرسٹ کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ کافی لوگ جب شاپنگ کرتا ان کو دھوکے ملتے ہیں جس سے شاپنگ کرتے ہیں وہ انہیں ایک چیز بتاتے ہیں پیشتے دوسرے پھر ہم جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو دھوکے ملتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بکنگ کروا لیتے ہیں پھر وہ پارسل رسیب نہیں کرتے پیسے نہیں پیشتے ہیں لیکن ذاری بات ہے اس کو صرف پڑے لکھے لوگی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ ایڈکیٹڈ نہیں ہوتے ان کو تو آن لائن کا پتہ نہیں اور وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں جب ایک روپے کی چیز ملتی ہے تو ہم اگلے سے وہ چیز اتنی مہنگی کیوں نہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کتی محنت ہوتی ہے اگلا بندہ جو بناتا ہے تو پڑے لکھے لوگ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ان ایڈکیٹڈ لوگ نہیں اتنا سمجھتے جب میں بزنس میں نہیں نہیں تھی تو مجھے تو ڈوز ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کا پتہ ہی نہیں تھا تو ایک کلائنٹ نے مجھے ایک دفعہ کانٹیک کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے روٹ آرین کی مہندی کے تھال بنانے اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں گی پھر وہ تقریباً کوئی میں پندرہ یا بیس دن میرے ساتھ روز رات کو شروع ہو جاتی تھی اس کو ایسے بنا دیں اچھا یہ ریزائن چھو کر دیں وہ ریزائن چھو کر دیں میں سمجھتی تھی کہ یہ کوئی جنون ہوگا پھر انہوں نے مجھے اس کے لابے اور چیزیں بھی بنوائی جب وہ چیزیں بن گئی اور میں نے ان کو کانٹیک کیا کہ آپ کے چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو پھر ان کا نمبر بھی بن تھا اور بلوگ بھی کیا تھا تو یہ پھر آج سا اس طبق کے ساتھ سمجھ آئی کہ یہ سپیم ہوتے ہیں یہ صحیح باہر نہیں ہوتے مجھے اتنے زیادہ دھوکی ہے میں نے شروع میں سمجھ نہیں تھی تو میں ایک ایسے ڈیوری بھی کرتی تھی اور ایڈوانس ممیمٹ نہیں لیتی تھی لیکن اب میرا سٹوک رول بن چکا ہے کہ میں ایڈوانس ممیمٹ لیتی ہوں تو جو میرے سیجت پاہل ہوتے ہیں وہ ایڈوانس ممیمٹ کرتے ہیں کلائنٹس یہ ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں فلان نے آپ کے بارے میں بتایا تو ورڈ آف ماؤت بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اچھا بولتے ہیں